اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علا بصیرہ انا ومن اتبعنی محترم صدر جلسہ استاد محترم معزز علماء اکرام جمعیت اپنائے قدیم کے ارکان اور دیگر سامعین آج کے حمالے اس نصف روزہ اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے اسلامو فوبیا اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس پر اظہار خیال کرنے کے لئے کہا گیا ہے فوبیا کیسے کہتے ہیں کوئی بھی غیر فطری قسم کا ڈر اگر کسی آدمی کے دل میں گھر کر جائے تو اسے فوبیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو کچھ چیزوں کا ڈر فطری طور پر انسان کے اندر رکھا ہے لیکن انسان سماج کے اندر پائے جانے والے بعض نظریات کی وجہ سے یا پھر اس کی اپنی زندگی کے حادثات یا اس کی اپنی تربیت کے ماحول کی وجہ سے کسی بھی قسم کا غیر فطری ڈر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے تو اس کو فوبیا کہتے ہیں اسلامو فوبیا کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے دل میں خامقہ اسلام کے تعیید ڈر بیٹھ جائے اسلام کے مطالب اس کے دماغ کے اندر غیر حقیقی خیالات حقیقت سے بعید باتی اس کے دماغ میں گھر کر جائیں اس طرح کے اسلام مسلمان یا اسلام اور مسلمانوں سے مطالب کسی بھی چیز کا تذکرہ ہو تو وہ ڈر جائے گھبرا جائے اور نہ صرف یہ کہ ڈر جائے گھبرا جائے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے خوف زدہ کرنے یا اس سے چوکنہ کرنے کے نام پر آگاہ کرنے کے نام پر ان کے خلاف لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں اسلامو فوبیا یعنی اسلام کے تہیں اس انسان کے اندر فوبیا ایک قسم کا غیر فطری ڈر گھر کر گیا ہے بس گیا ہے بیٹھ گیا ہے آج ہماری اپنیس مجلس میں اسلامو فوبیا کا عنوان کیوں دیا گیا بھائیو دیکھو ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں جنہیں ملک کے حالات پر جن کی نظر ہیں اور جنہیں ملک کے حالات کا پتہ ہے کہ اس وقت یہاں کی اکثریت غیر مسلموں کی ہے لیکن یہاں کا ایک مخصوص طبقہ یہاں کی اقلیت کو سے یہاں کی اکثریت کو ڈرانے میں کامیاب ہو گیا ہے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی معنی میں وہ ڈر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ خوفناک ہیں یہ دہشتناک ہیں یہ ملک کے لئے نقصاندے ہیں اسلام یا مسلمان یہ دونوں کے دونوں اس ملک کی اکثریت کے لئے ایک مسئلہ ہے یہ بنانے یہ تاثر دینے میں وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے اسی تناظر میں یہ عنوان آپ کے سامنے تجویز کیا گیا ہے کہ اسلامو فوبیا جو ملک کے اندر ہمارے اپنے اس ملک کے اندر پنپ رہا ہے کی کرتا جا رہا ہے اسلام سے متعلق اکثر و بیشتر افواہوں پر اور اکثر و بیشتر غلط تفصیل غلط تعبیل اکثر و بیشتر یہاں کے حکمرانوں کے غلط اقدامات یا ان کے صحیح اقدامات کی یعنی مسلم تاریخ کی جو حکمران تھے ان کے اقدامات غلط اقدامات یا ان کے صحیح اقدامات کی غلط توجیح کے ذریعے یہاں کی اکثریت کے دماغ میں اسلام اور مسلمانوں کے تین خوف کے نام پر نفرت پیدا کرنے کا ایک ماحول یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں اس کی تفصیل میں کیا کچھ باتیں آ سکتی ہیں کیا کیا شکل اختیار کی جا رہی ہے میڈیا کو پوری طریقے سے اسی مشن پر ایک طرح سے لگایا گیا ہے اور اس پر حکومت کے سرکردہ عہدوں پر موجود افراد کا وقتاں فوقتاں بیان بیازی کرنا اور دوسری طرف سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے ایسے مقررین آج جیسے آپ دعات و مبلغین کی ایک ٹیم جانتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے جائیں خوف کا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہومے ہیں اس پوری صورت حال کو ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس اسلام و فومیہ کا مقابلہ کیسے کیا جائے کیسے کیا جائے حاضینِ گرامی میں آپ کے سامنے بات بہت ہی مختصر رکھنا چاہتا ہوں یقیناً میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس قسم کی صورت حال انفرادی سطح پر گفتگو کرنے کے بجائے اجتماعی تبادل خیال اور اجتماعی مشورے کا تقاضہ کرتی ہے ہم اور آپ کو اس میدان کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع کو نبھانے یا اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ایک صحیح منصوبہ بندی کرنی چاہیے آج حیرت انگیز دور پر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک طرف اسلاموفویہ کے نام پر لوگ غلط قسم کے پروپاگنڈے کے ذریعے مسلمان اور اسلام کے تہی غلط فہنیوں کو عام کرنے میں لگے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے نام پر بھی جذبادی قسم کے نوجوان ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جن کی تڑپ یا نیت پر شبا نہیں کر سکتے شاید ہم کہیں ان کی نیت صحیح ہے لیکن اکثر و بیشتر وہ صرف رد عمل کے حد تک کاروائی کرنے میں یقین رکھتے ہیں ایسی صورت حال میں اکثر یہ بھی ہو رہا ہے کہ اسلاموفویہ کے نام پر جو باتیں وہ کرنے ہیں رد عمل میں اسلاموفویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کی جانے والی کاروائیاں اس خوف کو گھٹانے کے بجائے اس خوف کو بڑھانے کے لیے ایندھن کا کام کر رہی میری یہ بات آپ لوگ پھر سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ کریں ہمارے وہ نوجوان جو اس وقت اپنے اپنے طور پر سوشل میڈیا پر فیس بک پر یا کسی بھی سطح پر اس اسلاموفویہ کی صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں ان کا یہ معاملہ بڑا سنگین ہے کہ وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ شاید بروقت کوئی ان کا سامنا نہیں کر رہا ہے بروقت کوئی اس کا دفاع نہیں کر رہا ہے جواب نہیں دے پا رہا ہے اپنے طور پر کرنے تو کہیں نہ کہیں ایک بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان کی کوششیں بھی اس اسلاموفویہ کو گھٹانے کے بجائے اس کی بڑو طریقہ سبب بن جا رہی ہے مثال کے طور پر میں ابھی کل پر سنگے واقعی ہی کہ ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں معاملہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس نے اس قرآن کے تئی چھبیس آیتوں کے دہشتگردی کی فروغ دینے کا ایک دعویٰ کیا اور اس نے سپریم کورٹ میں اپنی ایک اپیل داخل کی اب اس کے رد عمل میں کئی قسم کے بیانات آئے بہت سارے لوگوں نے بہت ذمہ دار لوگوں نے بھی اپنا رد عمل دیا وہی بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی قرآن کی یہ چھے آیتیں بیس آیتیں دہشتگردی کو فروغ دے رہی ہیں اس کے رد عمل میں ہمارے اپنے سوشل میڈیا پہ موجود نوجوانوں کے رد عمل یہ بھی تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے اس کو مردد کی حیثیت سے گردن اڑا دینی چاہیے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا آپ بحیثیت مفتی فتوہ بتا رہے ہیں یا پھر یہ کہ آپ مقابلہ کرنا چاہنے اسلام و فویہ کی اس قیفیت کا آپ نے غیر شعوری طور پر اس آدمی کے دعوے کی تصدیق ہی کی اس لیے کہ آپ کے پاس ہر بات کے جواب میں قتل کی بات آتی ہے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اس کا شریح حکم کیا ہے وہ واجب القتل ہے کہ نہیں اور اگر ہے تو کیا یہاں ہندوستان میں ہمیں اس کا اختیار ہے کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ رد عمل کا ہے اس نے جو بات زبان سے کہی وہی بات ہمارے اپنے نوجوانوں کی طرف سے آتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اسلام و فویہ کو کم کرنے کے بجائے کئی مرتبہ ہماری اپنی کوششیں اس کا اندھر بنتی جاتی ہے اور مسلمانوں کے تئی نفرت اور ناراضگی کے ماحول کو فروغ دینے کا سبب بن جاتی ہے حاضرین اگرامی اسی لیے میں یہ بات پھر دوہرانا چاہوں گا کہ ایسی صورتحال ہم اور آپ پر سے جو گزر رہی ہے ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں اب کم از کم یہ ہم کو سیغ لینا چاہیے کہ انفرادی رد عمل انفرادی تجاویز انفرادی اقدامات انفرادی فیصلے انفرادی طور پر فتوے انفرادی طور پر اپنی اپنی طرف سے ایک رائے دینے کا یہ ماحول ختم ہونا چاہیے تب ہی جا کر ایک منظم انداز میں ہم اور آپ اس صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں تاہم مجھے جب عنوان دیا گیا ہے کہ اس اسلام و فویہ کا ہندوستان کے تئیم مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو میں اپنی بڑی محدود نظر کی روشنی میں بطور مشورہ کے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم اس اسلام و فویہ کا ہندوستان کے اندر مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں حاضرین اگرامی سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس کا مقابلہ دو بندو سطح پر کرنا چاہیے ایک ہے دفاعی اور دوسرا ہے اقدامی ایک میدان ہے دفاعی میدان اور دوسرا میدان ہے اقدامی میدان ان دونوں میدانوں میں بے ایک وقت ہم اور آپ کو کام کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کو دفاع میں یقین ہیں وہ دفاعی کو کام سمجھ کر بیٹھے رہے اور کچھ لوگوں کو اقدام ہی اقدام نظر آئے تو وہ دفاع کی طرق کو غیر اہم سمجھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دفاعی کام بھی ہونا چاہیے اقدامی کاروائی بھی ہونی چاہیے دفاعی کام کیا ہے دفاعی کام یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں قرآن کے چھبیس آیتوں کو دہشتگردی کی تعلیم دینے والا بتا رہے ہیں یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ان چھبیس آیتوں کی اتنی اچھی تفسیر اور تشریح متقدم اہل علم کے حوالے سے ہماری اور آپ کی بات نہیں ہم چودہ سو سال سے جو ہمارا اپنا لیٹریچر ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتائیں کہ یہ جو لیٹریچر ہے وہ بتاتا ہے کہ ان میں ناحق کسی ایک انسان تو دور کی بات ہے ہماری اپنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان آیتوں کے مصداق وہ ایک جانور بھی نہیں ہوتا جو ناحق کسی کو تکلیف نہ دے ہمیں اس کی تفسیر اور تشریح کرنی چاہیے اس کی وضاحت کرنی چاہیے اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اس کے لیے ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اہل علم گفتگو کرے جو اس کے اہل ہیں وہ اہلِ علم گفتگو کریں جو اس کے اہل ہیں وہ ان چھپیس آیتوں کی بات کریں ٹھیک ہے چھپیس آیتوں کی ہم نے وضاحت کی وہ اور انسام لگاتے ہیں ملک کے اندر آپ کو پتا ہے مسلم حکمرانوں کے اتنی فلمیں بن رہی ہیں جس میں ان کے کردار کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے آپ اور میں بحیثیتِ عالم اس پر دفاع نہ کریں لیکن وہ ہمارے نوجوان وہ ہمارے اپنے سٹوڈنٹس جو ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ تاریخ کی فیکلٹی سے وہ ہمارے ہسٹری کی فیکلٹی میں جائیں اپنے آپ کو اس میدان کا ماہر بنائیں اور فیٹ جو ہیں حقائق جو ہیں ان حقائق کو نکال کے باہر لائیں اور اگر ایسا ہے کہ واقعی معنوں میں کوئی مسلم حکمران ایسا بھی گزرا ہے جس نے ناحق ظلم کیا ہے اسلامی تعلیمات کے بجائے اس نے اپنی طرف سے کچھ غلط فیصلے لیے جن کے نتیجے یہاں کی عوام پر کبھی کسی قسم کا ظلم ہوا ہے تو ایک تحتیقی مسئلے کے طور پر یہ ضرور رکھے کہ یہ اس کا انفرادی عمل تھا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اسلام ان تعلیمات سے بری ہے یہ کام ہمیں تاریخی بنیادوں پر تاریخی حوالوں کی بنیاد پر کرنا پڑے گا آپ کو پتہ ہے جھوٹ انہوں نے اس قدر بولا ہے کہ جھوٹ آج سچ مانگ لے جھوٹ انہوں نے پچھلے ستر حصال میں اتنا بولا ہے کہ آج وہ ایک سچ من گیا ہے اور ہم اور آپ سچ اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی آج ہمارا اور آپ کا ذہن اس کے تئی صاف نے میں بڑی اہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائیو مسلم حکمرانوں کے اندر بہت ساری غلطیاں تھی ان کے اندر کوتاہیاں تھی لیکن تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کے حیثیت سے آپ کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں اسلام کی نسبت کی یہ برکت ہے کہ ان کے اندر ان کا کھردار اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا یہ بتایا جا رہا ہے آج ہمارے اپنے قوم کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خود اپنے حکمرانوں کے تئی بدزن ہیں اپنی مسلم حکمرانوں کے تئی بدگمانی کا شکار ہیں ہم اور آپ دفاعی سطح پر اس طرح کام کریں وہ اعتراض کرتے ہیں آپ وضاحت کریں سبحان اللہ قرآن مجید کے اندر کہ آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی مشرقین مکہ کبھی سوال کرتے کبھی اعتراض کرتے کبھی اشکال پیش کرتے کبھی یہودیوں کی طرف سے خاص طور پر ایسے سوالات اٹھائے جاتے جن کو وہ اپنی ثواب دیت کے مطابق سمجھتے تھے کہ جواب اس کا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ دبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنے اچھے انداز میں ان تمام اشکالات کے جواب قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں چاہے وہ سوال معلومات کی وجہ سے ہوں وہ اعتراض کی شکل میں آئے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور قرآن مجید کی ان آیتوں میں جن آیتوں میں مشرقین مکہ یا اقوام دوسری قوموں کا انبیاء پر جس قسم کا اعتراض تھا اس کا مقابلہ کیسے کیا گیا ہے اس کا مطالعہ کر کے ہم اور آپ کو نئے زمانے کے حالات کے روشنی میں دفاعی سطح پر پہلے مرحلے میں کام کرنا چاہیے حاضر اگرامی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ باتیں رکھو لیکن پہلے مرحلے میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اسلاموفوبیہ کا ایک آسان سا حل یہی ہے کہ وہ اگر آپ کو کہتا ہے تم نے جھوٹ کا آپ کہیے میں جھوٹا نہیں ہوں اگر وہ کہتا ہے تم نے ظلم کی آپ کہیے میں ظالم نہیں ہوں اگر وہ آپ بے اعظام لگاتا ہے کہ تم نے ناحق میرا حق قصد کی آپ کھل کے بتائیے میں نے ناحق کسی کا ایک روپیہ نہیں لیا کہ آپ اپنے بارے میں وہ نہیں کہہ سکتے جو آپ کے بارے میں غلط کہا جا رہا ہے آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے زیادہ عاجز اور کمزور کون ہوگا بھائیو آپ یہ بات یاد رکھو دفاع کا یہ میدان ماضی قریب میں جتنی توجہ ہم سے چاہتا تھا آج یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہم نے بہت زیادہ وقت ضائع کیا ہم نے وقت رہتے کما حق کو دفاع نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا الحمدللہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر کئی علماء کی کتابیں پی ڈی ایف کی شکل میں آئیں کئی علماء کی تقریریں آئیں وغیرہ سب آئیں کہ علماء نے ان کے جوابات بہت پہلے دے دیں سوال یہ کہ علماء نے جواب دے دیئے وہ کتابوں میں لیکن کیا یہ جواب ان عوام تک پہنچے جن عوام کے ذہن میں اسلاموفوبیا بسایا گیا اسلام کے تہیں غیر فطر خوف پیدا کیا گیا کیا ان تک پہنچانے کے معاملے میں ہم کامیاب ہوئے کے نہیں آپ اسلام کے تہیں غلط فہمیوں کے ازالے کو اپنے دعوتی مشن کا ایک بڑا اہم حصہ بنائیے اپنے نوجوانوں کی ترویت ایسے کیجئے کہ وہ خوش اسلوگی سے اور بڑی سادہ اور آسان زبان میں اور بڑی مختصر مختصر الفاظ میں ان کی وضاحت کر سکے حاضرین اگرامی یہ پہلا میدان ہے جسے ہم دفاعی میدان کہتے ہیں میں یہ بات یہاں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ یہاں بہت سارے ہمارے اپنے اہل علم کی طرف سے کوششیں ہوئی جیسے جہاد کا موضوع ہے جہاد کے موضوع پہ جب بات ہوئی تو بہت سارے اہل علم نے دفاع کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی جو امن سے متعلق باتیں ہیں ان کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی جیسے اسلام کے جہاد کی بنیاد بڑا کر اسلام کو دہشتگردی کا الزام لگایا گیا تو ہم نے یہ کہا اسلام کا نام سلامتی اللہ رب العالمین ہے نبی رحمت اللہ العالمین ہے قرآن جو ہے سارے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے آیا ہے یہ اور اسی کے ساتھ جو بلی کو مارنے پہ جہنم جو کتے کو پانی پلانے پہ جنت ایسی ساری تعلیمات رکھتا ہو وہ اسلام دہشتگردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے لیکن آپ خود بتاؤ کہ یہ جواب ہمارا ان کے لئے کافی لیکن جن آیتوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے اعتراض کیا تھا ان کی وضاحت کرنی پڑے گی آپ کو بہت سارے لوگ اللہ کا فضل و کرم سیدھے سادھے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر ہمارا اپنا ایک وجود رہا ہے جو صحیح معنوں میں یہاں کی عوام کے دل و دماغ میں ان کی نسل میں بسا ہوا ہے اس کی وجہ سے اسلام و فوبیہ کما حق و کامیاب نہیں ہوا ہمارا ایسا ادھورہ دفاع بھی بہت سیادہ اثر دکھا رہا ہے لیکن بھائیو حقیقی دفاع یہ ہوگا کہ جس مسئلے کو وہ اٹھاتے اسی مسئلے کو آپ عوام کے سامنے لے کر بات کیجئے اور یہ بات یقین رکھئے ہمارا اپنا یقین سب سے پہلے ضروری ہے کہ اسلام میں کسی پر بھی ناحق ظلم کی ایک بات نہیں این اسلامی جہاد کی بھی بات ہو تو اسلامی جہاد میں بھی کسی بھی انسان پر ناحق ظلم کی بات نہیں ہے اس مسئلے کو بڑے ہی اچھے انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے تو دفاع کے اندر بھی ہم نے ایک طرفہ دفاع کیا ان مسائل کو ہم نے چھوڑ دیا جن مسائل پر حقیقی معنوں میں اعتراض تھا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اب وہ دنیا شاید ہمارے اور آپ تک آگئی ہے جہاں ہمیں ہر مسئلے پر گفتگو کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا لیکن جیسے میں نے کہا یہ کام ہر ایرے غیرے کو نہیں کرنا چاہیے نہ کافی صلاحیت یا دین کی صحیح سمجھ فکری انحراف سے محفوظ نہ ہو آپ کی سوچ اور آپ دفاع کرنے کے لیے جائیں گے کئی مرتبہ آپ سامنے والے کے سامنے دفاع کرنے کے نام پہ کچھ بول لے جائیں گے آپ ایک موقف کو سمال لے جائیں گے ایک سچویشن کو ہینڈل کر لے جائیں گے لیکن آپ اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے سے پیچھے رہ جائیں گے اس لیے ضرورت اس بات کی کہ جو اہل علم اس میدان کو سمجھ دیں وہ آگے بڑھ کر آئے اور یہ دفاعی قسم کا کام کرنے کی کوشش کریں دوسری بات حاضین اگرامی اقدامی قسم کی کاروائی بھی ہم اور آپ کو کرنی پڑے گی اور ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ سب سے بہتر دفاع یہ ہے کہ آپ حملہ کریں سب سے بہتر دفاع یہ ہے کہ آپ حملہ کریں اور یہاں حملے سے مراد کسی قسم کا حملہ نہیں کسی پر جا کر جانو مال عزت و عابرو یا ان کے بیجا قسم کی تکلیف نہیں وہ مراد نہیں اقدامی کاروائی مرادہ اور اقدامی کاروائی سے مراد یہ ہے کہ آپ اسلام کا صحیح تعرف دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں آپ اسلام کا صحیح تعرف اسلام کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں دیکھئے یہ بات آپ مان کر چلئے اگر اسلام کو بدنام کرنے کا معاملہ ہو وہ تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی سے شروع ہوا ہے مسئلہ اور آپ یہ بات جان لیجئے کہ یہ جب تک کفر رہے گا کافر کا وجود رہے گا یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر حال میں اس ذمہ داری کو نباہ دیں کی کوشش کریں بھائیو آج ہمارے اور آپ کے سامنے بڑا مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج کی صورتحال میں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے اپنے دل و دماغ کے اندر بہت سارے خدشات نے جگہ بنائی ہوئی بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام ابھی کما حق ہو کیا ہی نہیں اتنی ساری مخالفتیں اسلام اور مسلمانوں کے تین اس قدر زیادہ خوف کا نفرت کا ماحول ہے اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تب تو ماحول اور زیادہ خراب ہو جائے گا ماحول اور زیادہ بگڑ سکتا ہے لوگ اور زیادہ نفرت پہ ہوتر آسکتے ہیں لوگ اور زیادہ ناراضگی پہ آسکتے ہیں بھائیو پہلی بات تو یہ بات یاد رکھو اسلامی شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس خوف کی بنیاد پر آپ دعوت اللہ کے کام سے پیچھے رہ جائیں آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیں اسلامی شریعت نے کہیں آپ کو اس کی چھوٹ نہیں دی کہ وہ ناراض ہو جائیں گے وہ ہمارے خلاف نفرت سے بھر جائیں گے وہ ہمارے تئی علق علق قسم کے جذبات پیدا کر لیں گے اس لیے مسلحت یہ ہے کہ فیلوقت دعوت کے کام سے رک جاؤ اسلامی شریعت میں ایسی کوئی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا پڑے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رکھ جائیں اقبال نے جو بات کہی تھی یہ نغمہ فصلِ گلو لالکہ نہیں پابند یہ نغمہ فصلِ گلو لالکہ نہیں پابند بہار ہو کے خیزہ لا الہ الا اللہ ہمیں ہر حال میں دعوت کا کام کرنا پڑے آپ یہ سوچو ہر نبی اپنے قوم میں جب دعوت کا کام شروع کرتا وہ اکیلہ انسان ہوتا ہے پورے سماج اس کے خلاف ہوتا ہے پوری سوسائٹی اس کے خلاف ہوتی ہے اگر یہ عذر بن سکتا تو نبی کیلئے عذر ہو جاتا بات ہی ختم ہو جاتی دعوت کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ مخالف ماحول میں پروان چڑھتی ہے نبی اکیلے تھے وہ پوری قوم سے مقابلہ کرتے تھے یعنی ان کے سامنے دعوت دیتے تھے ہم اور آپ تو کروڑوں میں ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے سامنے یہ عذر کو یہ عذر ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے ماحول قراب ہو جائے گا نفرت ہو جائے گی بھائیو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں دماغ میں جگہ بنا رہا ہے اس لیے اس صورت حال سے پیچھا چھڑاؤ آپ اپنا کام کرو صحیح پیغام دنیا والوں کو دیتے رہو اور آپ یہ بات یقین رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کا مقابلہ اسلام کے صحیح پیغام ہی سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگیوں کا مقابلہ اسلام کی صحیح تعرف ہی سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ کے خلاف مہم چھڑی ہوئی تھی ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا مکہ کے مشرق آپ کے پیچھے رہتے تھے کئی مرتبہ ایسا ہوتا آپ ایک مجلس میں اپنی بات کر کے جاتے پیچھے سے ایک آتا اور کہتا وہ جو بات ابھی کر کے گیا ہے نعوذ باللہ وہ پاگل ہے اس کی بات نہ سنو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ مکہ میں آنے والے لوگوں کو آپ کے تین بدگمان کیا جاتے سب کچھ ہوا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کام جاری رکھا اس لیے کہ یہی کام اس کا مقابلہ اسلام و فوبیہ کا مقابلہ اسلام ہی ہے کوئی اور نیا فارمولہ لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اسلام کا صحیح تعرف سادہ تعرف فطری تعرف اسلام کا سیدھا سیدھا تعرف توحید کی سیدھی تعلیم اتباع رسول کا سیدھا مفہوم آخرت پر ایمان کا مفہوم یہ باتیں آپ دنیا والوں کے سامنے صاف الفاظ میں رکھیں یہی اس کا سب سے اچھا مقابل ہے بھائیو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات دیکھیں جب آپ میدان میں کام کرنے کی بات کریں گے آج کا ایک غیر مسلم ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں ان کو اسلام کی توحید کی تعلیم یا آخرت پر ایمان کی تعلیم یا اتباع رسول کی تعلیم کا یا تو پوری طریقے سے ادراک نہیں ہے یا پھر پوری طریقے سے ان کو اس سے اختلاف نہیں ان کا اختلاف تہذیبی قسم کا ان کا اختلاف قومی قسم کا وہ سمجھنے کہ مسلم قوم ہیں ہندو قوم ہیں یہ دو قوموں کا ٹکراؤ ہے یہ قوموں کی لڑائی ہے اگدائی کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کوئی قومی لڑائی نہیں اسلام اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا کام ہے اصل میں اسے یہ جو رنگ لوگوں نے دیا ہوا ہے اس ملک کے بہت سارے لوگوں نے دیا ہوا ہے اپنی دعوت کو اسے رنگ سے آزاد رکھ کر ہم اور آپ کو کام کرنا پڑے گا ہم اور آپ توحید کی بات کریں ہم اور آپ آخرت پر ایمان کی بات کریں جنت اور جہنم کی بات کریں اور نبی علیہ السلام کو سب کے نبی کے طور پر بات کریں دیکھئے میرے بچے بچے وقت میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب میدان میں کام کرنے جائیں گے تو اس ملک کا غیر مسلم آپ کے سامنے اگر اس قسم کی فکر سے متاثر ہو اگر نہ ہو تو اسے کوئی اعتراض نہیں وہ آپ کی بات بڑی خوش اسلوبی سے سنے گا قبول کرے گا اور اللہ نے توفیق نہیں دی تو قبول نہیں کرے گا ناراض بھی نہیں ہوگا یہ اس ملک کی سچائی ہے لیکن وہ جس کا ذہن زہر آلود ہو چکا ہے وہ جو اسلاموفوبیہ کا شکار ہو چکا ہے وہ اگر کہے گا وہ دو بڑے اعتراضات آپ کے سامنے رکھے گا وہ کہے گا کہ آپ لوگ اسلام کو لاکر ہمارے مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے اسلام کے ذریعے ہمارے مذہب کا خاتمہ آپ کرنا چاہتے ہیں ایک پہلا اعتراض یہ کرے گا یا دوسرا اعتراض یہ کہے گا کہ آپ لوگ ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں جیسے پچھلے آپ لوگوں نے حکومت کی تھی آٹھ سو سال یا ایک ہزار سال ایک مرتبہ پھر ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں بھائیو ان دونوں شبہات کا اچھے طریقے سے مقابلہ کرو سامنا کرو پہلا شبہ اس کا یہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تم ہمارے مذہب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو آپ اس ملک کے آدمی کو سب سے پہلے یہ سمجھائیے کہ جیسے تم اپنا مذہب کہتے ہو وہ مذہب نہیں ہے شرک کوئی دین نہیں ہے شرک کبھی کسی قوم کا دین نہیں رہا ہے دین کبھی بھی ہوا ہے شرک کبھی بھی کسی قوم کا دین نہیں ہوا ہے پہلی بات اور اگر شرک کے علاوہ ماننے کوئی عیسائی ہے یا آپ ماننے ہندووں کے وہ افراد جو ویڈک دور کی تعلیمات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود بھی بھٹ پرستی کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو دوسرے مرحلے میں یہ بتائیے جسے تم مذہب سمجھتے ہو وہ تمہارا مذہب نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ وہ تحریف کا شکار ہو چکا ہے تمہاری کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہ گی تمہارا نبی کون تھا تمہیں نبی کا بھی پتہ نہیں ہے بھائیو یہ مسئلہ بڑے اچھی انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے آپ یقین رکھیں اس وقت ہندو قوم کے پاس جو کچھ مذہبی لٹریچر موجود ہے سوائے ویدوں کے ویدوں کے سلسلے میں ایک احتمال ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات اس کے اندر شاید پائی جاتی ہو ورنہ جس لٹریچر پر چاہے وہ قرآن ہو گیتہ ہو یا پھر سمرتی ہو یا دوسری اپنشد ہو جو بھی ان کا مذہبی لٹریچر ہے اس سارے لٹریچر کی بنیاد آرہ اور رجال پر ہے ان کے مذہبی رہنماؤں کی باتیں ہیں آپ اس کو سمجھائیں آج جیسے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کے نام پر مختلف اسلام کے اندر پیدا ہونے والے فرقیں اور ان کے رہنماؤں کی باتوں میں اولج کر کتاب و سنت سے دور نہ ہو جاؤ اسی قسم کا پیغام اس غیر مسلم قوم کو دینے کی کوشش کریں اور آپ بتائیں کہ جسے تم اپنا مذہب کہتے ہو وہ تمہارا مذہب نہیں قرآن مزید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی تھی مشرقین مکہ کے بارے میں یہ لوگ جس کی پیر بھی کرتے ہیں یہ کوئی یقین نہیں ہے یہ گمان ہیں یہ ظن ہیں اور یہ نفسانی خواہشات ہیں یہ لوگوں کی اپنی اپنی آرہ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جس طرح ان کے لوگوں کی پول کھونی ہے اس کی حقیقت لوگوں کو سمجھائیے لوگوں کو بتائیے پہلے نمبر پر کہ جسے تم مذہب سمجھتے ہو وہ مذہب نہیں ہے یا اگر مذہب تھا بھی تو اب وہ مذہب نہیں رہ گیا ہے اب تو وہ لوگوں کے افکار و نظریات اور اکثر و بیشت اور متزاد قسم کے نظریات کا ملغوبہ بنا ہوا ہے یہ ہم اور آپ کو پہلے نمبر پر بتانا چاہیے اور دوسرے نمبر پر یہ پیغام ان کو دو کہ یہ تم نے جو سمجھا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور بقیہ جو مذہب وہ تمہارا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے اسلام تمہارا مذہب ہے یہ دین تمہارا دین ہے اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم ساری انسانیت سے خطاب ہے یہ رب ساری انسانیت کا رب ہے اللہ تعالی نے سارے جہاں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یہ کتاب ساری انسانیت کے لئے اللہ تعالی نے بھیجی حدن للناس آپ یہ بتائیے کہ یہ مذہب ہمارا نہیں ہے کہ تم ہمارا تمہارا کی بات کرو یہ مذہب تمہارا ہے بس تمہیں پہشاننا یہ ہے کہ پہلا جو محرف ہے بدل گیا ہے اس کے مقابلے میں جو مستند دین ہے اس دین کو سمجھ کر قبول کرو یہ تمہاری امادت ہے تمہارے حوالے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے کہ ہم اپنا خزانہ سمجھ کے رکھیں ہم تمہاری امادت تمہارے پاس لوٹانے کے لئے آئے ہیں یہ جو ذہن ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے یہ تہذیبی ٹکراؤ ہے اس تہذیبی ٹکراؤ کو آپ اس کا صحیح رکھ دیں صحیح رکھ دیں اس کو آپ ان کے سامنے یہ بتائیں کہ جس چیز کو تم پرائیہ سمجھتے ہو وہ تمہارے اپنے گھر کی دولت ہے اسے اپنے گھر کی زینت بنا لو یہ تعبیر یہ ہمارا اسلوب یہ ہمارا انداز اقدامی کارروائی میں ہونا چاہیے اور جہاں تک دوسری بات ہے وہ یہ کہیں گے کہ تم ہمیں غنام بنانا چاہتے ہو تم ہمیں پھر سے ایک مرتبہ یہاں نیج بنانا چاہتے ہو اٹھاں آٹھ سو سال تک ہماری گردنوں پر مسلط تھے اب پھر سے مسلط ہونا چاہتے ہو آپ یہ بات ان کو سمجھاؤ کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو بادشاہوں کی قومیت لے کر آتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا نا اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں افسدو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہاں کے کمزور وہاں کے عزتدار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اسلام کا یہ طرز عمل نہیں اسلام کا یہ طرز عمل نہیں ہے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہیں حضرت عربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے رستم کے دربار میں کیا کہا تھا اللہم ابتعاہنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا لنخرج العباد بندوں کو نکالے کہا من عبادت العباد الى عبادت رب العباد بندوں کی غلامی اور ان کی بندگی سے نکال کر مخلوقات کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی میں ہم لانا چاہتے دیل کے نام پر جو ظلم انسانیت پر ہو رہا ہے گھڑے ہوئے دین بگڑے ہوئے دین محرف دین مذہبی رہنماؤں کے دین اس کے نام پر جو ظلم انسانیت پر ہو رہا ہے ومن جور الادیان اس ظلم سے نکال کے الى عدل الاسلام اسلام کے عدل کی طرف لانا چاہتے ومن ضیق الدنیا الى سعتیہ لوگوں نے اپنے آپ کو تہذیب کے نام پہ کلچر کے نام پہ روایات کے نام پہ جس قسم کی بیڑیوں میں بان کر رکھا ہے ان تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعتوں کی طرف ہم لانا چاہتے یہ پیغام دیں یہ غلام بنانے والا دین نہیں ہے یہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے والا دین ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ پیغام لوگوں کو سنانے کی کوشش کیلئے ان کو بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ زمانت دی ہے کہ الناس معادل ان کا معادل الدہب والفضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال سنے اور چاندی کی کان جیسی ہے سونا جب کان میں ہوتا ہے تب بھی کان ہی ہے لیکن باہر نکالے جانے کے بعد جب اس کو صاف کر دیا جائے پاک کر لیا جائے تو اس کی قیمت اور بڑھتی ہے فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاہِلِيَتِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ زمانے جاہلیت میں جو ان میں سے اچھے تھے برتر تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی برتر ہوں گے اچھے ہوں گے اِذَا فَقُّهُ شَرْدِيَئِ کہ دین کی صحیح سمجھ کے حامل ہو جائے ان کو بتائیے کہ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ سنبھالے ہوئے تھا کئی سال تک حضرت عمر نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی لیکن عمر کی وہ خوبیاں اسلام کی خوبیوں سے مالہ مال ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی مقام دیا جو پہلا مقام ان کو سماج میں حاصل تھا آپ بتائیے تاریخ اسلام اس بات پر گوا ہے آپ کو پتا ہے ابو سفیان ابو سفیان تاریخ اسلام کے فتح مکہ تک اسلام کے دشمن تھے مسلمانوں کے مخالف تھے مسلمانوں کی خلاف کتنی جنگیں لڑی جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفوں کے ساتھ نعرے لگا کر کیسی ذہنی تکلیف بھی دی سب کچھ تھا لیکن اسلام قبول کر لیا حضرت عبو سفیان رضی اللہ عنہ نے تو انہی کے فرزند حضرت معاویہ اور پھر انہی کی نسل سے خاندان بنو عمیہ سل اکتالیس ہجری سے لے کر آپ جانتے ہیں ایک سو اکتیس ہجری تک آپ نے دیکھا خاندان بنو عمیہ نے پوری حکومت کی اسلام نے ان کو مقام دیا اگر قابلیت رکھتے ہو اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہی حکمران رہو گی یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی آیا ہے تمہیں آ کر غلام بنانا چاہتا ہے یہاں کوئی باہر سے نہیں آ رہا ہے وہ دور گیا جب لوگ حملہ اور ہوتے تھے ملکوں پر قبضہ کرتے تھے اب یہاں ہم ہیں یہ ہمارا گھر ہے گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سمجھنے سمجھانے کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی غالب نے کوئی مغلوب نہیں ہم سب آپس میں بھائی بن کر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں یہ پیغام دنیا والوں کو دیجئے بتائیے ان کو آپ کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مغلوب کرے گا کسی کو غالب کرے گا یہ تصور نہیں ہے یہ بات ہم اور آپ سمجھانے کی کوشش کریں حاضرین نے گرابی میں نے جو بات آپ کے سامنے کہنی چاہیی مجھے دیا گیا ہوا جو وقت تھا اس میں سے میں نے شاید پانچ منٹ زیادہ لے لئے پہنچ منٹ تقریباً ہو گئے جو پیغام مجھے دینا تھا وہ یہ کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ چلے گا ختم نہیں ہو گا اور خاص طور پر اس لیے کہ ایک نسل کا ذہن خراب ہو چکا ہے آسان نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے لیکن میدان میں مقاولہ کرنے سے پہلے یہ حار مان لینا یہ ہمارا طریقہ کبھی نہیں ہونا چاہیے میں نے بطور مشورہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ باتیں صحیح ہوں اور آپ کے حق میں امت کے حق میں سب کے حق میں یہ مفید ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اگر ان میں کہیں کچھ کمی کوش پر رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا موقع دے اور امت کو صحیح راستہ دکھائے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ